اپنی ڈیبیو فلم لیویاتری کے ریلیز کے بعد منڈی پہنچے ابینیتہ آیوش شرما نے پترکاروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے لیویاتری فلم کے لیے گجرات جا کر چھ مہینے تک گربہ سیکھنے اور اس کے علاوہ ویدیشوں میں شوٹنگ کے دوران بہت کچھ سیکھنے کو ملا اپنی فلم کے بارے میں آیوش نے کہا کہ یہ فلم دو ہفتے تک ٹھیٹر پیٹی کی رہی اور پبلک کا اچھا رسپونس ملا ہے آیوش نے کہا کہ وہ منڈی جیسے چھوٹے شہر سے ممبئی پڑھنے گئے تھے فلموں میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی ان کی فیملی بیکراؤنڈ تھی مگر ممبئی سپنوں کا شہر ہے یہاں پر قسمت اپنا راستہ سویں تیہ کرتی ہے انہوں نے کہا کہ میری شادی بھلے ہی خان خاندان میں ہوئی ہے مگر میری پیڑیوارک پریشت بھومی فلم کی نہیں ہے بلکہ راجنیتی رہی ہے میرے دادا پنڈٹ سکرام اور پتا انیل شرمہ راجنیتی میں ہیں انہوں نے کہا کہ ممبئی میں اسی طرح انہوں نے سٹرگل کیا جس طرح سے منڈی و ہیماچل کی لوگ ممبئی میں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کبھی ایکٹنگ سکول نہیں گئے سلمان جیسے بڑے نام سے جڑنے کی وجہ سے لوگوں کی ایک شائن بڑھ جاتی ہیں مگر اب لوگ مجھے میرے نام سے جاننے لگے ہیں انہوں نے کہا کہ آگے اور بھی فلموں کے آفر ہیں سکرپٹ پڑھنے کے بعد ہی وہ اگلی فلم کے بارے میں تیہ کریں گے آیوش نے بتایا کہ انپم کھیر سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے میری فلم دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ تم ہیماچل سے پہلے میل ایکٹر ہو جو بطور ہیرو ڈیبیو کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ فلم دیکھنے کے بعد انپم کھیر نے بھی کہا تھا کہ فلم میں تمہارے روپ سے ہیماچل کا بھولاپن نجر آیا ہے اسی پرکار پریتی جنتہ بھی فلم کی پریمیم میں آئی تھی انہوں نے بھی انہیں پروچساہیت کیا ہے جبکہ کنگڑا رنوٹ سے ان کی ویستتہ کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو پائی آیوش نے کہا کہ ہیماچل بہت سندر ہے سلمان خان کی ٹیوب لائٹ فلم کی شوٹنگ منالی میں کی گئی تھی مگر یہاں منالی سے ہٹ کر کئی خوبصورت جگہیں ہیں جنہیں بڑے پردے پر لائے جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے لئے اگر سرکار سیوگ کرے تو روجگار کی سنبھاونیں بھی بڑھیں گی مانڈی کا آدمی جو ہوتا ہے اس کو زیادہ فلم انڈسٹریز کا کنیکشن تو ہوتی نہیں ہمارے اور میری جو دادا اور میں فادر یہ دونوں اتنے پولیٹیشن آدمی ہیں پردنوں نے کبھی فلم انڈسٹریز سے کبھی کوئی رشتہ رکھا ہی نہیں تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ایکٹر بنوں گا وہ مومے گیا تھا پڑھنے کے لئے اور پڑھتے پڑھتے وہ سپنوں کا شہر ہے کہ وہاں پر قسمت کچھ الگ راستہ چوز کرتی ہے اور وہاں پہ مجھے ایک راستہ ملا جہاں پہ مجھے سویم سالوان بھائی نے خود بولا کہ تجھے ایکٹر بننا چاہیے تجھے ایک کیمرا فیس کرنا چاہیے اس کے لئے میں نے فلم انڈسٹریز پر ڈرائے کیا اور ایک بات جب میں نے ایسسٹنٹ کی دور پر کام کیا تب مجھے ریلائز ہوا کہ مجھے اس انڈسٹریز سے بہت پیار دے مجھے کیمرا کے سامنے آنا ہے تب میں نے فلم انڈسٹریز کیا سر ابھی تو میں فلم خائق ختم کیا ہے ابھی میں نے پروموشن ختم کیا ہے دو مہنے سے میں پلینز میں بھوم رہا ہوں تیسے ادر ہر شہر پر فائنلی اپنے گھرہ پر سائے ہوں تو ابھی تو میں کچھ پانچ سی دن کے لئے چھوٹی پر ہوں اس کے بعد میں نے جو اتنی نریشنز آئے ہیں جتنی بسکرپٹوں میں نے پاس آئے ہیں وہ میں سنوں گا ڈیسائٹ کروں گا کی کیا کرنا ہے لیکس اور جیسے کی میری پہلی فیلم کے جو ریویوس آ رہے ہیں جیسا میرے کو پھلی بھیلا ہے اسی کے بیش تکرپ ہم نے سیکنڈ فیلم کروں گا میں اتنا ہی رہا ہوں جتنا کوئی ایک اکٹر جو فلم انڈسٹریز میں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ میری شادی خان فائمولی ہوئی ہے تو لوگوں کی امیدیں مجھے مسائی ہیں کہ میں ایک فلم اکٹ ہوں میں فلم اکٹ نہیں ہوں میں بچپن میں میرے فلموں کے سیٹ پر بڑھا نہیں ہوا مجھے ایکٹر سے میں نے روگ روگ ابھی نہیں ہوا میرے کبھی زندگی میں ایکٹنگ سکول نہیں کیا کبھی ڈانس کلاس نہیں کیا ایسا میرے لئے اتنا ہی مشکل تھا جی تب ہر سٹرگلنگ ایکٹر کیلئے ہوگا ہے